ڈیلی چار میچز ہوں گے اس میں اسی گراؤنڈوں سے تو بچے نکلتے ہیں یہ ایک ہی نہیں دور پر ایک اچھا ٹورنمنٹ ہوگا ڈاگ جے ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا افتتاحی ایڈیشن سندھ ایکریکلچر یونیسٹری ٹنڈو جام میں کل سے شروع ہوگا آگا کرکٹ کلب کاسماباد کے زہرے اتمام ڈاگ جے کے تعبون سے سندھ ایکریکلچر یونیسٹری ٹنڈو جام گراؤنڈ میں پہلا ٹی ٹین کرکٹ لیگ ہونے جا رہا ہے جو 23 سے 30 ستمبر تک جاری رہے گا اس سلسلے میں ٹورنمنٹ کی افتتاحی تقریب منقید کی گئی جس میں ڈاگ جے گروپ آف کمپنیز کے مالک حاجی نور محمد خان اور سندھ ایکریکلچر یونیسٹری ٹنڈو جام کے وائس ٹرانسلر ڈاکٹر فتح مری نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر ٹورنمنٹ آرگنائزر آگا شاہد خان کا کہنا تھا کرکٹ شائقین کے لیے یہ پہلا ٹی ٹین کرکٹ لیگ ہوگا جو سوشل میڈیا پر بہ آسانی لائیو دکھا جا سکے گا سولر ٹی میں پارٹی سیپیٹ کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں جو کہ لائیو ایکشن ہوگا اسپورٹس ویجن اور آگا کرکٹ کلاب کے پیچ پہ اور اس پہ ڈاگ جے گروپ آف کمپنیز نے اس کو سپانسر کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک اچھا ٹورنمنٹ سندھ میں اضافہ ہوگا آگا صاحب نے اسپورٹس کا یہ سرہ شروع کیا ہوا ہے یہ تو بچوں کے اس کے لیے بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا بچوں کے اوپر جو بچے جو ادھر ادھر پالتو گھوندے ان سے بچ جائیں گے اور اپنے اسپورٹس میں لگ جائیں گے تو آگے بھی بڑھیں گے اور نیشنل پیئر بن جائیں گے ہمارا یہاں پہلا ٹورنمنٹ ہے ٹی ٹین اور یہ جمعہ سے شروع ہوگا کلرکٹ ٹورنمنٹ ہے لیگ ٹورنمنٹ ہے اس میں پورے سندھ کی ٹیمہ کے کلاڑی حصہ لیں گے تو انشاءاللہ بہتر انداز میں اس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جائے گا تقریب میں سندھ ایکریکلچر ایونیویسٹی ٹنڈو جام کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد مری اور ڈاک جیک گروپ آف کمپنیز کے مالک حاجی نور محمد خان نے ٹورنمنٹ کی ٹیموں کے کپتان اور ایمپائرز میں کٹس تقسیم کی ریان گنی پازمان نیوز ہیدراباد